سوڈنٹس اسلام علیکم welcome to all of you this is فہد شبیر بٹی your physics MDCAT tutor سوڈنٹس آج ہم topic 11 کو end کریں گے اور آج ہم discuss کریں گے learning outcomes کے مطابق اپنے باقی methods جس میں radiations interact کرتی ہیں with matter جیسے کہ آج ہم بات کریں گے competent effect کی آج ہم بات کریں گے pair production کی لیکن اسی کے ساتھ ہم discuss کریں گے wave nature of particles کو بھی ہم پڑھیں گے کہ اگر matter move کرتا تو اس کی wavelength کیسے calculate ہوتی اور relation کیا بنتا سوڈنٹس تو یہ ہے ہمارا آج کا lecture چلیے چلتے ہیں light board کی طرف آج ہم بات کریں گے competent effect اسی کے ساتھ ساتھ pair production کی اور ساتھ نہ ہم کچھ discuss کریں گے wave nature of particles دیکھیں جیسے آپ نے detail form میں یہ بات پڑھی تھی نا کہ جب بھی energy interact کرتی ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا in photo cell تو وہاں پر photons آ رہے تھے وہ آ کے matter سے مل رہے تھے ملنے کے بعد وہ as a wave act نہیں کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب wave as a wave behave نہیں کرتی ہے کہ ایسا particle behave کرتی ہے تو ان ساری properties ہم نے دیکھا کہ کیا کوئی ایسے اور phenomena بھی ہے جہاں پر wave as a wave behave نہ کریں جبکہ as a particle act کریں تو ان میں سے ایک نام ہے competent effect کا ساتھ ہم پڑھیں گے pair production یہ بھی interaction of wave with matter ہے لیکن اس کے بعد ہم نے اس کا الت بھی پڑھنا ہوگا ہم ساتھ discuss کریں گے کہ کیا particles be as a wave behave کر سکتے ہیں یا پھر یہ dual lecture صرف wave ہی کر سکتی ہے تو ہم نوٹ کریں گے start کریں گے competent effect سے سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے گا اگر effect کی بات کی جائے ایک scientist تھا author holy competent author holy competent نے یہ competent effect پہلی بار کر کے دکھایا جس سے پتا لگا کہ جو waves ہیں ہم جن کو photons کی form میں پڑھ رہے ہیں وہ اس طریقے سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور وہ کیسے کہا یہ گیا کہ فرض کیجئے تمام ایسے photons جن کی energy پوائنٹ فائی ون پوائنٹ فائی ون میگا الیکٹرون وولڈ سے زیادہ جبکہ ون پوائنٹ زیرو ٹو میگا الیکٹرون وولڈ سے کام ہو تو وہ اس effect کو شو کرتے ہیں اور پہلی بات کہ اگر میں اس energy range کی بات کر بھی رہا ہوں تو اس میں آتے بھلا کون کون سے photons ہے تو اس range کے اندر سب سے زیادہ لائے کرتے ہیں x-ray photons ہم بات کریں x-ray photon کی زیادہ فرض کر لیجئے گا سب سے پہلے ہمارے پاس ایک x-ray photon یہاں سے آیا یہ x-ray photon بالکل straight move کر رہا ہے اور یہ اس طرح سے آ رہا ہے towards an electron this x-ray photon is moving towards an electron جبکہ energy of this incident photon is ei i stand for incident wavelength of this photon is lambda i جبکہ frequency of this photon is fi اور جیسے ہی یہ photon straight آ کے تکرایا اس electron کے ساتھ تو electron نے اس photon کو absorb نہیں کیا absorb کیوں نے کیا کیونکہ اس photon کی energy جب اس electron کی absorptive capacity سے بہت زیادہ تھی جب absorb کر نہیں پائی تو ultimately collion ہو گئی اور collion سے کیا ہوا کہ یہ photon تو یہاں پر straight آ رہا تھا towards electron یہ اس angle theta کے اوپر بینڈ ہو گیا اگر دیکھا جائے تو یہ photon اس angle theta کے اوپر بینڈ ہو چکا ہے ہم اس کو scattering angle بھی کہتے ہیں اب collion ہوئی ہے نا تو ہم یہ بات جانتے ہیں collion سے energy اور momentum transfer ہوتا ہے اب ٹکر لگنے کے بعد کیونکہ energy کچھ transfer electron کو ہو چکی ہے تو اب photon کے پاس energy رہ گئی ہے پہلے سے کم energy کتنی رہ گئی ہے بھلا اس کو میں کہہ رہا ہوں اس energy of scattered photon wavelength of this scattered photon is lambda s and frequency of this photon is fs ہم نے اس سارے parameters کو define کیا scattered way میں جبکہ ہم نے ان کو define کیا تھا in the form of incident اب کیونکہ energy transfer ہو چکی ہے تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں یہاں پہ کہ جو energy of scattered photon ہے نا یہ کم ہے کس سے energy of photon کس سے جو کہ incident تھا ذا نوٹ کیجئے گا energy transfer کرنے کے بعد energy آپ تو پہلے سے کم رہ جائے گی نا اب اس کے بعد اگر energy کم ہو چکی ہے تو لازمان سی بات ہے کہ frequency of scattered photon بھی frequency of incident سے کم ہونا چاہیے اچھا further اگر frequency بھی کم ہو چکی ہے تو what is the link of wavelength to students ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر تو energy اگر تو photon کی بات کی جائے نا تو relation ہوتا ہے ہمارے پاس e is equal to h c by lambda تو اگر تو energy پہلے سے اگر تو energy پہلے سے کم ہو چکی ہے تو لازمان سی بات ہے کہ wavelength پہلے سے زیادہ ہو جائے گی انوارسل لنک تھا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ wavelength of scattered photon is more than wavelength of incident photon اب تکرانے کے بعد wavelength is photon کی زیادہ ہو گئی اچھا اس سارے سیناریو میں electron کا بلا کیا بنا یہ electron ایک specific angle پہ اس طرف کو move کر گیا after collion the angle of electron movement is five ہم اس کو five سے شو کر رہے ہیں ڈا نوٹ کی جائے گا ہم نے اب دیکھا کیا ایک فوٹ آن آیا جس کے energy point five one mega electron وولٹ سے زیادہ تھی آ کر کولائیڈ کیا electron کے ساتھ electron کو election نے بیش دیا خوش کیٹر ہو گیا at angle theta اس کولین کی وجہ سے energy پہلے سے کم frequency پہلے سے کم جبکہ wavelength پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے کتنی زیادہ ہو گئی ہے کیا change آیا ہے اس change کو ہم کہتے ہے competent shift اگر میں اس بات کو یہاں پہ کچھ یوں لکھوں کہ جو change آیا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں lambda s minus lambda i which is delta lambda change in wavelength is equal to h by m not c into one minus cos of theta ذا نوٹ کیجئے گا ہمیں confirm ہو گیا change ہے students اس change کو ہم کہتے ہیں competent shift آپ کو یاد ہے نا آپ نے پڑھا تھا part one کے اندر ڈاپلر shift وہ بھی change in wavelength ہی تھا لیکن وہ وہ تھا جو change in frequency relative motion کی وجہ سے آتا تھا ہم یہاں بات کر رہے ہیں quantum کی تو یہاں پہ جو change in wavelength due to this effect آئے گا that is called competent shift اچھا رہا فردہ نوٹ کیجئے گا یہ آ گیا h which is planks constant m not is mass of electron اس ہم کہتے ہیں rest mass of electron this c is speed of light مطلب کہ these three quantities are constants تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ this h by m not c this is actually called competent wavelength کیونکہ یہ تینوں constant ہیں تو پھر ان کی value بھی ایک constant ہی ہونی چاہیے ہم نے divide کر دیا 6.63 cross 10 power minus 34 کو electron کے mass اور speed of light سے تو ہمیں ultimately جو value gain ہوئی that was 2.43 cross 10 power minus 12 meter جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 2.43 پیکو میٹر this is the value of competent wavelength اچھا the note کیجئے گا یہاں پہ کہ competent shift اگر h constant ہے m not constant ہے c b constant ہے تو پھر ویولنٹ میں change depend کر کس پہ رائے it only depends upon the angle یہ depend کرتا ہے scattering angle کے اوپر جتنا زیادہ angle ہوگا جتنا کام ہوگا اس کی اسی کے لحاظ سے wavelength کے اندر change جا رہا ہوگا اب ہم اس کی angle پر dependence check کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات اور discuss کریں گے اور وہ بھلا کیا ہے momentum ہم نے دیکھا کہ energy تو جتنی lose ہوئی نا وہ electron لے گا تھا حاصل میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو مجھے پڑھنا ہے competent effect کو تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ law of conservation of energy تو یہاں پر satisfy کر رہا ہے کیونکہ energy کہیں loss تو نہیں ہوئی صرف transfer ہوئی ہے اور transfer کہاں سے کہاں ہوئی ہے والا photon سے electron کی طرف اب بات کرتے ہیں law of momentum کی کہ وہ بھی obey کرتا ہے کہ نہیں کرتا جو momentum students incident photon کے پاس تھا میں اسے کچھ یوں کہہ رہا ہوں کہ پی آئی is equal to to h by lambda i اور جو اس کے پاس تھا that is actually pf is equal to h by lambda s میں اس کو نہ ps بھی کہہ سکتا ہوں final کہہ لوں یا scattered کہہ لوں بات تو ایک ہی ہے تو میرے پاس یہ value آگئی scattered photon کے momentum کی جبکہ this is the value of momentum for incident photon students اگر میں انہی کو آپس میں change کر دوں کیونکہ دیکھیں wave length بڑی ہے energy تو کام ہی ہوئی ہے frequency تو کام ہی ہوئی ہے تو پھر ultimately ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ momentum بھی decrease ہی کرتے ہیں اگر تو میں اسے کچھ ہوں دیکھو نا کہ momentum of scattered photon تو وہ ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ اس سے incident سے اور بھلا کتنا کام ہوتا ہے ذا نوٹ کیجے گا ڈیلٹا پی change in momentum is equal to p i minus ps میں زیادہ میں سے کم والے کو مائنس کر رہا ہوں یہاں پہ h common آ جائے گا one by lambda i minus one by lambda s تو ہمارے پاس یہ آگیا formula of change in momentum جتنا فرق آیا ہے photon کے ٹکرانے کی وجہ سے ایک electron کے ساتھ students ابنا ہم بات کرتے ہیں کہ اس angle dependence کس طرح سے ہے اسی فاملے کو میں کچھ ہوں لکھ رہا ہوں ذرا نوٹ کیجے گا میں اسی بات کو کچھ یوں بھی لکھ سکتا ہوں جو میں پہ لکھا تھا ڈیلٹا lambda is equal to h by m not c اگر میں سارے بات لکھو نا کچھ ایسے کہ ڈیلٹا lambda is equal to lambda c one minus cause of theta تو یہ بات بھی غلط نہیں کیونکہ میں نے h by m not c کو کیا لکھ دیا ہے lambda c اور lambda c is called compton ویولنس تو بات تو بالکل ٹھیک ہے اب چیک کریں کہ فرق کس طرح سے آتا ہے سب سے پہلی بات تو نوٹ کیجے گا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ electron پڑا ہو photon straight آئے لیکن کلیا نہیں نہ ہو اور photon straight چلا جائے اس کا مطلب ہے کہ جو angle جو ہم change دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ angle تو zero degree students ایسا بھی تو possible ہے کہ photon آئے سامنے electron کے ساتھ collide کرے اور collide کر کے photon bend ہو جائے بینڈ ہو جائے لیکن بینڈ مالا کس angle پہ ہو یہ بینڈ ہو جائے at 30 degree 30 degree پر سکائٹر ہو جائے اور اگر دیکھیں تو possibility تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ photon بالکل straight آئے سامنے electron ہو کلائیڈ کرے اور بینڈ ہو جائے 45 degree پہ اب اگر angle scattering کا change ہوگا تو وہ تو 45 بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے زیادہ collision ہو جو اگر collision زیادہ ہوگی تو اس سے angle of scattering بھی بڑھ سکتا ہے اور یہی angle of scattering 60 degree بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو کامٹن ایفیکٹ کی ریزلٹ میں جو angle of scattering ہے photon کا it can also be 60 degree اگر ہم فردر دیکھیں تو photon یوں جا رہا ہے سامنے electron تھا ٹکرایا اور photon bend ہو گیا at 90 degree میں یہ بات یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ photon پرپینڈیکلر بینڈ ہو جائے photon bend ہو جائے at the angle of 90 degree اور سوڈنس یہ بات تو ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ photon جائے سامنے electron ہے جا کے ٹکرائے اور ٹکرا کے head on kolion ہو اور وہیں سے photon واپس چلا جائے اب کی بار جو angle ہے this angle is actually 180 degree تو کلین سے تو یہ ساڑھے ریزلٹ پاسیبل ہیں اب جان نوٹ کی جائے اگر angle 0 degree ہوتا تو یہاں پر پٹ کریں cause 0 ہم یہ بات کچھ ہیوں نہیں کہہ سکتے کہ کامٹن شیفٹ is equal to lambda c 1 minus cause 0 اور ہم جانتے ہیں cause 0 1 ہوتا ہے صورت یہاں پہ آجے گا lambda c 1 minus 1 جو کہ 0 بنے گا it means there will be no change in wavelength کیوں بھلا جب کلین نہیں ہوئی تو پھر change کیسے آئے گا possible ہی نہیں ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نے کہا ڈیلٹا لیمڈا کامٹن شیفٹ is equal to lambda c کامٹن wavelength 1 minus cause 30 آپ یہ بات جانتے ہیں cause 30 ہوتا ہے point 866 اب 1 minus point 866 ہمارے پاس آجے گا point one three four of compton wavelength میں اسے کچھ ہوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ 34 percent of compton wavelength یا میں اس کو point one three four h by m not c اب further نوٹ کیجئے گا اگر angle 45 ہوتا تو ڈیلٹا لیمڈا is equal to lambda c کامٹن wavelength 7 ساتھ آگیا one minus cause 45 ہم یہ بات جانتے ہیں cause 45 is equal to point 707 اگر میں اس کو خالی point 7 کا جو نا آسانی کے لیے تو one minus point 7 is equal to point 3 compton wavelength جس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ 30 percent compton wavelength کے لحاظ سے change آیا ہے جسے لکھا جا سکتا ہے point 3 h by m not c اب further note ڈیلٹا lambda is equal to lambda c one minus cause 60 cause 60 کا ہم نے angle put کر دیا cause 60 ہوتا ہے one by two ادھر آ جائے گا lambda c one minus one by two جو بان جائے گا half of competent wavelength جس کو h by two m not c بھی کہا جا سکتا ہے یا پھر ہم اس کو آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں 50% بھی 50% change آیا ہے اب اگر تو angle ہوتا 90 ڈگری تو ہم ایسے بھی لکھ سکتے تھے کہ competent shift is equal to lambda c students یہاں پہ آ جاتا one minus cause 90 ڈگری ہم جانتے ہیں cause 90 0 ہوتا ہے یہ بنتا only lambda c یا پھر h by m not c جتنی competent wavelength تھی اتنا ہی change آیا ہے اتنی ہی زیادہ ہو گئی اور delta lambda is equal to lambda c one minus cause 180 اور ہمیں تو یہ بات پتا ہے نا کہ cause 180 minus 1 ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں one minus minus one اور یہ بنجھے گا plus آجے گا two lambda c common wavelength double اگر کریں تو اتنا change آیا ہے اگر کلین 180 ڈگری دے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں two h by m 0 c آپ نے اس فارمولا میں ہمارے پاس سب کچھ سیم کچھ نہیں بدل رہا جیسی آپ scattering angle کو change کرتے ہیں نا تو کامپٹن شفٹ آپ کو ڈیفرنٹ values دینے لگ جاتی ہے مضب کامپٹن شفٹ ڈیپینڈ کرتی ہے صرف کس پہ scattering angle کی اوپر اور دیکھیں آپ جانا پڑھا نا تو آپ سکس میں مشکل چیز تھی کیا اس میں ایک سکرینج چیز تھی مشکل نہیں تھی بھلا کیا سکرینج تھی لائٹ یا انرزی کو لیا نہیں کرتی وہ ایبزورب ہوتی ہے ریفلیکشن کرتی ہے ریفریکشن کرتی ہے در فریکشن کرتی ہے ایبزورپشن کرتی ہے لیکن کو لیا نہیں کرتی کو لیا نہیں کرتی کو لیا ایز آم میٹر فنومنہ تو کامپٹن نے اصل میں ایک فوٹ آن کو کولائیڈ کر کے دکھایا میں سم کہہ سکتے ہیں کہ دیس ایز آمیتر جس میں لائٹ کا انٹریکشن دکھایا جاتا ہے میٹر کے ساتھ اور اسی ساری بیس پہ کامپٹن کو نوبل پرائز بھی دیا گیا نائنٹین ٹوئنٹی تھری میں سب سے پہلی ایف ایفیکٹ شو کیا گیا تھا چار سال بعد نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں نوبل پرائز سے نواز آ گیا آرثر ہولی کامپٹن کو سورنٹس اب ہم بات کریں گے کہ اس کے قویشن کس طرح سے آ سکتے ہیں اور ہم نے اسے کیسے کیسے سال کرنا ہوگا ہمیں قویشن ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایٹ وٹ اینگل کس اینگل کے اوپر کامپٹن شیفٹ کامپٹن شیفٹ اس ہاف آف کامپٹن ویولنٹ کس اینگل پہ کامپٹن شیفٹ کامپٹن ویولنٹ کا ہاف ہو جاتی ہے ہمیں ساتھ ہی اپشن دے دی جاتی ہیں ایلفہ ایس زیرو ڈگری بیٹا ایس تھرٹی ڈگری چارلے ایس فورٹی فائیو ڈگری جبکہ ڈیلٹا ایس سکسٹی ڈگری تو سمپل طرح نوٹ کیجئے گا ہم نے ہاں پہ سارے کیسز بیان کر لی ہیں ہاف کس پہ ہوتی ہے بھلا ہاف ہو جاتی ہے کامپٹن ویولنٹ کے at the angle of 60 so correct answer out of all these is 60 ڈگری ہمیں یہاں پہ question پوچھا جاتے ہی angle کے لحاظ سے ہیں question یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ذا نوٹ کیجئے گا at what angle کس angle پہ کامپٹن شیفٹ equal آ جاتی ہے کامپٹن ویولنٹ کے equal کس پہ آ سکتی ہے ہمیں ساتھ options دے دی گئیں zero ڈگری beta is 30 ڈگری charlie is 90 ڈگری جبکہ ڈلٹا is 180 ڈگری ہم نے اب بات کی ہے کہ equal change کب آئے گا at what angle کامپٹن شیفٹ یا پھر change in wavelength is equal to the کامپٹن wavelength تو equal بلا کس پہ ہوتا ہے we get the equal answer at 90 ڈگری so correct option out of all these is charlie ہمیں question ایسے بھی پوسہ جاستہ نوٹ کیجئے گا question ایسے بھی آ سکتا ہے at what angle کس angle کے اوپر کامپٹن شیفٹ is maximum کامپٹن شیفٹ maximum کس angle پر ہوتی ہے اور ہمیں ساتھ option دے دی گئیں 30 ڈگری beta option دے دی گئیں 180 ڈگری چارلی option دے دی گئیں 90 ڈگری اور delta دے دی گئیں 0 ڈگری students 0 پہ کوئی change نہیں تھا 30 پہ 34% change آیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں 13.4% this is 13.4% 45 پہ change آیا 30% 60 پہ change آیا 50% 90 پہ change آیا 100% 180 پہ change آیا 200% سب سے زیادہ بلا چینج کس پہ آ رہا ہے students this is the angle جس پہ maximum کامپٹن شیفٹ گین ہوتی ہے and that is actually 180 ڈگری جب پھوٹون باؤنس بیک کر جائے تو یہ تھا کامپٹن شیفٹ ہم ساتھ ہی ڈسکس کریں گے پہر پرارکشن اور ساتھ ہم بات کریں گے دی بروی ویولنٹ کی students اب ہم ساتھ ڈسکس کریں گے پہر پرارکشن جس کو ہم کہتے ہیں materialization of energy materialization of energy اچھا یہ ہم کیوں کہتے ہیں مطلب material is something else energy is something else ہم نے پہر پرارکشن کو یہ کیوں کہا کہ ہم energy کو materialize کر رہے ہیں students اصل میں ایک ایسا photon جس کی energy یا تو equal ہو یا زیادہ ہو جائے ڈسکس ڈسکس ان کے بعد بنتا کیا ہے ایکچول میں students ایک electron move کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک positron اس gamma ray کے photon نے خود کو change کر دیا ہے into a pair of electron and proton ہم نے energy سے ایک pair generate کیا ہے particle اور anti-particle کا اگر میں اس قدر سے simple words میں بولوں تو ہم نے energy سے material بنا دیا ہے so this is called materialization of energy جی اب حفظوال ایک بات سنیے کہ ذرا یہ سارا کام کرنے کے لیے نیوکلیس کا ہونا لازمی ہے تو آپ کی بک کی لائن ہے کہ pair production happens when there is a vicinity of نیوکلیس نیوکلیس کی موجودگی لازمی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ students ہمیں یہاں پہ ایک electric field بھی چاہیے ہوتی ہے ایک electric field بھی require یہ بات بک میں لکھی بھی ہے کہ vicinity of نیوکلیس and with the help of electric field pair production قائم ہوتی ہے اگر electric field نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا پھر یہ جو pair generate ہوا ہے یہ دوبارہ آپس میں مل جاتا اور ختم ہو جاتا annihilate ہو جاتا اس فیلڈ کی وجہ سے electron چلا گیا ہے towards positive plate اور positron آ گیا towards negative plate اور ہم pair کو survive کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب ذا نوٹ کیجئے گا ہم نے اس پیر کو پیدا کیا with the help of this photon آپ کو یہ بات پتا ہے کہ photon کی energy ہم show کرتے ہیں hf سے electron اگر rest میں پیدا ہوتا اگر rest میں ہوتا students تو اس electron کی energy ہوتی m not c square اور یہ move کر رہا ہے تو لازمان سی بات ہے کہ اس کے پاس kinetic energy بھی ہے انٹلیکشن کرتا ہے اگر پوزیٹرون اگر rest میں ہوتا تو صرف اس کے ہونے کے لیے rest mass energy لازمی تھی اور اگر یہ move کر رہا ہے تو لازمان سی بات ہے کہ اس کے پاس big kinetic energy موجود ہے تب بھی تو اس کی motion ہے اب ذرا نوٹ کیجئے گا ہم نے دیکھا کیا کہ ایک photon آتا ہے انٹلیکشن کرتا ہے اور pair میں change ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات کون کون سے rules follow ہو رہے ہیں اگر یہاں پہ دیکھا جائے students تو law of law of conservation of energy follow ہوتا ہے جو energy photon کی تھی وہ ہی ان سب میں distribute ہوتی ہے سیکنڈ law of conservation of momentum follow ہوتا ہے students ذرا نوٹ کیجئے گا momentum conserved رہے گا ان کا energy conserved ہے تو momentum کی magnitude تو conserve رہے گی لیکن اس کے ساتھ اگر ویکٹر کی لحاظ سے دیکھیں تو these particles are moving opposite to each other یعنی کہ ان کا momentum direction wise be conserved ہے اور اگر فردر دیکھیں تو photon کے پاس تو کوئی charge نہیں ہوتا تو جو دو particles بنے ہیں ان کا بھی net charge zero ہے جو charge electron پہ تھا اس کا opposite charge positron پہ ہے دونوں کو sum کریں تو we get zero it means کہ law of conservation of charge بھی obey ہوتا ہے یہاں پر completely energy obey ہو رہا ہے momentum obey ہو رہا ہے charge obey ہو رہا ہے ہمارے پاس ساری universal laws اس میں obey کرتے ہیں دلور کی جگہ کے energy والا obey کیسے ہو رہا ہے تو ہم اس کو properly یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو energy photon کی تھی hf وہ اصل میں m not c square آگئی rest energy آگئی electron کی اسی کے ساتھ ساتھ rest energy آگئی positron کی اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں gain ہو گیا kinetic energy of electron اور ہمیں اور ساتھ گین ہو گیا kinetic energy of positron اگر سوڈرز ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو ذرا نوٹ کیجئے گا م 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 الیکٹرون وولٹ اگر الیکٹرون ایک جگہ پر موجود ہے تو اس کے existence کے لیے اگر وہ ریسٹ پر ہے تو اس کے پاس پوائنٹ فائی ون میگا انرجی ہونی چاہیے اگر بات کی جائے پوزیٹرون کی تو ہمیں تو یہ بات پتہ ہے کہ الیکٹرون کا میس اور سیم ہوتا ہے پوزیٹرون کا میس سی بھی سیم ہے تو ریسٹ میس انرجی آف پوزیٹرون is also .51 میگا الیکٹرون وولٹ اور اگر جانے کو سم کریں تو ملتا ہے 1.02 میگا الیکٹرون وولٹ ابزر نوٹ کیجئے گا اس بات پہ اگر انرجی equal to 1.02 میگا الیکٹرون وولٹ ہے تو پیر پیدا تو ہو جائے گا اور اس کے پاس کے ای نہیں ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں اس کے پاس کے ای بھی رہے تو انرجی کو equal نہیں بلکہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جو remaining انرجی بچے 1.02 کے بعد جو باقی انرجی بچے وہ ان میں equally distribute ہو جائے گی as kinetic energy تو اسی لیے کہ آپ اسے کچھ اس فارم میں پڑھتے ہیں اپنی بک کے اندر کہ کہ hf is equal to 2m0c2 plus ke electron plus ke positron جبکہ this 2 times m0c2 here this is actually 1.02 میگا الیکٹرون وولٹ تو جتنی انرجی hf photon کی 1.02 mev سے زیادہ ہوگی وہ equally as ke distribute ہو جاتی ہے students ہم ساتھ ہی بات کریں گے یہاں پر end ہوتا ہے interaction of radiation with matter اور ہم ساتھ ہی بات کرتے ہیں کس کی wave nature of particles کی میں یہاں پر بات کروں گا اب کی ڈی برائے wavelength actual میں کیا ہوتی ہے so we will discuss about wave nature of particles تو ذرا نوٹ کیجئے گا what is wave nature of particles اگر particles wave phenomena کو show کرنا شروع کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب ان کی wave nature dominant ہو رہی ہے جیسے کہ اگر میں آپ کی اور میری بات کروں نا تو ہماری نیچر wave والی dominant نہیں ہوتی کیوں ہمارا mass بہت زیادہ ہے ہماری speeds بہت کم ہیں لیکن اگر تو ہم بات کرتے ہیں مائیکرو پائنس الیکٹرون کی if we talk about مائیکرو پارٹیکلز تو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ مائیکرو پارٹیکلز کے case میں wave nature dominant ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا mass بہت کم ہے ان کی speeds بہت زیادہ ہیں تو وہ as a wave بھی behave کر سکتی ہے students اگر نوٹ کریں تو آپ کو یہ بات یاد ہوگی آپ نے فارمولا پڑھا تھا lambda is equal to h by p اسے آج میں پڑھا تھا p equals h by lambda کی form میں میں نے کہا میں سے یوں بھی لکھ سکتے ہیں h by m v اور جیسا آپ نے یہ بات discuss کی ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ke یہاں پھر energy is equal to p square by 2m تو یہاں سے p آ جائے گا 2me یہاں پہ square تھا جب square cancel ہو گیا تو یہ آ گیا students under root تو ہم اس بات کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ this is equal to h by under root 2me اور اگر آپ کو یاد ہونا تو davison and german experiment میں جب electrons ڈائی فریکشن شو کر رہے تھے تو اس case میں ہم نے ان کو energy battery کی مدد سے دی تھی اگر تو بات کی جاتی ہے battery کی تو وہاں پہ energy is equal to work جو battery work کرتی ہم اسے q v بھی کہتے ہیں students تو یہ formula کچھ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ h by under root 2m q v ایک ہی جگہ پہ q v بھی آ سکتا ہے so this is basically the formula of wavelength of particles ہم اسے کہتے ہیں ڈی برائی ویو لیندھ this is actually called ڈی برالی اس کو نہ آ پڑھتے ہیں ڈی برالی this is ڈی برائی ویو لیندھ تو آپ نے نوٹ کیا نا کہ جس چیز کے پاس mass ہے تو لازمان سی بات ہے وہ تو پھر matter ہے تو ان کی بھی ویو لیندھ ہو سکتی ہے students اب یہاں سے نا ہم سے questions پوچھے جا سکتے ہیں جیسے نوٹ کیجے گا ہم سے questions پوچھے جا سکتے ہیں سے پہلے ایک question یہ بھی ہو سکتا ہے کہ if a photon of energy if a photon of energy 1.2 mega electron volt 1.2 mega electron volt performs pair production then what will be kinetic energy of electron ke of electron کتنا ہونا چاہیے ہمیں ساتھ ہی options دے دی جاتی ہیں students one point eight mega electron volt point five one mega electron volt student and seven ہی آ گیا point nine mega electron volt and delta آ گیا point zero nine mega electron volt observe note کیجے گا سے پہلے ہم نے دیکھا کہ formula ہوتا ہے energy of photon electron is equal to میں اس کو لکھ رہا ہوں one point zero two plus ke of electron plus ke of positron کیونکہ دونوں کی ke same ہوتی ہے تو میں اس کو نہ two ke بھی لکھ سکتا ہوں کیونکہ ultimately جو electron ہی کے ہی ہے وہ ہی تو positron کی بھی ہونی ہے تو یہ کچھ اس فارم میں آ جائے گا کہ two ke is equal to energy of photon minus one point zero two تو وہ بن جائے گا one point two minus one point zero two سور جہاں پہ آ گیا two times ke is equal to one minus one یہ بن گیا zero point two میں سے نکال لیں پوائنٹ تو یہ بن جاتا ہے point one eight kinetic energy is equal to point one eight by two تو یہ بھلا کیا بنے گا point one eight by two is equal to point zero nine mega electron volt so delta is the correct option اور یہی کے ہی positron کی بھی ہوگی کیونکہ دونوں کی same ہوگی اب ہم سے question فردر پوچھا ایسے بھی جا سکتا ہے نوٹ کی جائے گا کہ if a bullet if a bullet of mass 20 gram if a bullet of mass 20 gram moves with a velocity of of velocity of 3 30 meters per second then what will be wavelength of bullet bullet کتنی wavelength نکال رہی ہوگی students ہمیں ساتھی options دے دی جاتی ہیں one cross ten power minus 34 meter beta option دے دی گئی five cross ten power minus 32 meter چار ڈی option آگئی seven cross ten power minus 33 meter جبکہ ساتھی ہمیں ڈیلٹا option دے دی گئی ہے کہ one cross ten power minus 31 meter وزار نوٹ کیجئے گا what is the correct option مارے پاس فارمولا ہے لیمڈا نکالنا ہے m اور v پتا ہے ہم جانتے ہیں کہ لیمڈا is equal to h by mv بھی تو ہوتا ہے نا مارے پاس اب ذا نوٹ کیجئے گا h کیا آگیا سکس پوائنٹ سکس ٹین پاور مائنس تھرٹی فور ام کتنا آگیا ٹوانٹی گرام مینز ٹوانٹی بائی تھاؤزنڈ کیونکہ کلو گرام is actually ایس آئی یونٹ ویلاسٹی is تھری تھرٹی اب دیکھیں ذرا سوڈنٹس یہاں پر یہ دو زیرو کٹ گئے ان دو زیرو کے ساتھ تھری ٹائمز ٹو بن جاتا ہے سکسٹی سکس سکسٹی سکس بائی ٹین بن جاتا ہے سکس پوائنٹ سکس تو یہاں پہ آگیا سکس پوائنٹ سکس ٹین پاور مائنس تھرٹی فور جبکہ نیچے بھی آگیا سکس پوائنٹ سکس یہ تو کٹ نہیں گئے آپس میں ادھر ماننا آجے گا سو آنسلیز وان کراس ٹین پاور مائنس تھرٹی فور میٹر سو آؤٹ آف آل دیز آپشنز آلفا ایز دا کریکٹ آنسل اب دیکھیں ویولنٹس تو بولٹ نے نکالی لیکن اتنی کم ہے اتنی چھوٹی ہے کہ ڈیٹیکٹیبل نہیں ہو سکتی ہم اس کو دیکھیں نہیں سکتے اب میٹر نکال رہے تو ہم اس کو یہی سے سوڈنٹس میٹر ویوز بھی کہتے ہیں کیونکہ میٹر سے اسوسی ایٹ ہو کے ویولنٹس ایمیٹ ہوتی ہے میٹر ویوز بھی انہیں ہی کہتے ہیں لیکن اتنی کم ویولنٹس ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئیسا جیسا ہم نے کہا تھا کہ اسوسی ایسا بھی آ سکتا ہے یہاں پہ کہ ایسا بھی آ سکتا ہے یہاں پہ کہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ سکس میٹرز پر سیکنڈ تو بتائیے کہ ویولنٹ کیا ہوگی اب ہمیں نا ویسے الیکٹرون کا عام طور پر میس پتا ہوتا ہے ہمیں آپشنز کیون ازا نوٹ کیجیے گا آپشنز آر ون کروز ٹین پاور مائنس ٹین میٹر بیٹا ایس ٹو کروز ٹین پاور مائنس ٹین میٹر چارلی ایس فائیو کروز ٹین پاور مائنس ٹین میٹر جبکہ ڈیلٹا ایس سیون کروز ٹین پاور مائنس ٹین میٹر اب اس سے پراپر سال کر لیں گے ہم ہمیں پتا ہے فارمولا ہوتا ہے لیمڈا ایس ایکول ٹو ایچ بائی ایم وی ایچ ایس سکسٹی سکس کروز ٹین پاور مائنس ٹھرٹی فائیو یہ بھی تو بالکل ٹھیک ہے نا اگر فولڈ لکھتا پھر سکس پوائنٹ سکس آ جاتا مائنس اف الیکٹرون اس نائن پوائنٹ وان کروس ٹین پاور مائنس ٹھرٹی وان وی آگیا وان کروس ٹین پاور سکس بلہ مائنس ٹھرٹی وان پلاس سکس بلہ کتنا بن جاتا ہے مائنس ٹھرٹی فائیو سوری مائنس ٹوینٹی فائیو جبکہ یہاں پہ یہ آگیا نائن پوائنٹ وان نائن سیون ہوتا ہے سکسٹی تھری تو یہ سیون پوائنٹ سمتنگ کچھ آئے گا یہ بن جائے گا سیون کروس ٹین پاور مائنس ٹھرٹی فائیو نیچے تھا مائنس ٹوینٹی فائیو اوپر آکے ہو گیا پلاس تو یہ آیا سیون کروس ٹین پاور مائنس ٹین میٹر جس کو نا ہم سیون اینکسٹرم بھی کہہ سکتے ہیں سوڈنٹس آؤٹ آف آل دیز ڈیلٹا ایز دا کوریکٹ آپشن یہاں پہ ڈیلٹا بنتا ہے اچھا میں نے یہاں پر ایک کوئیشن اور لکھ رہا ہوں ذرا نوٹ کیجئے گا ہمیں کوئیشن ایسے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایف فور پارٹیکلز ایف فور پارٹیکلز آر موونگ ویڈ سیم ویلوسٹی ویچ آف دا فولنگ ویل ہیف ویچ آف دا فولنگ ویل ہیف لیسٹ بیولیند تو نوٹ کیجئے جگہ کوئیشن کیا ہے بلا ایف ایف ایر آر فور پارٹیکلز فور بلا کون کون سے ہیں ایلیکٹرون پروٹون نیوٹرون ایلفہ پارٹیکل موونگ ویلیٹرون پروٹیکلز آر موونگ ویچ سیم ویلوسٹی سیم ویلوسٹی کے ساتھ موپ کر رہے ہیں بتائیے which of the following will have maximum wavelength wavelength کس کی maximum ہوگی students ہمیں ساتھ options دے دی گئیں alpha option is electron beta is proton charlie is neutron delta is alpha particle تو کیا آپ نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اگر میں یہاں سے نوٹ کروں اگر velocity same ہے h بھی constant ہے تو جو لیمڈا ہوتا ہے وہ لیمڈا انورس آف میس آجاتے students ان چاروں میں سے اگر مجھے یہ بتانا ہے کہ لیمڈا میکسیمم کس کا ہے تو اس کا ہوگا جس کا میس سب سے کم ہے اچھا ان چاروں میں سے سب سے کم بلا میس کس کا ہے electron کا electron is the smallest out of all these so electron has میکسیمم ویولنٹ ہمیں نہ question اگر ہاں سے آئیں گے تو کچھ اس طرز میں students آئیں گے لیکن ایک بات کو آپ نے clearly یاد رکھنا ہے اور وہ بات یہ ہے students کہ اگر تو آپ نوٹ کریں تو اگر energy کی بات کروں تو energy of photon جو hf ہوتی ہے جس کو ہم hc by lambda بھی لکھتے ہیں تو فوٹون کے معاملے میں energy کا اور wavelength کا inverse link ہوتا ہے اگر photon کی بات کروں گا نا تو in case of photon energy is inversely proportional to wavelength یا میں کس بات کو نہ یوں بھی لکھ سکتا ہوں کہ wavelength is inversely proportional to energy the particle having more energy will have smaller wavelength یہ فوٹون کے معاملات میں ہے پر اگر تو particles کی بات کی جائے نا تو students particles کے اندر جو link wavelength کا energy کے ساتھ بنتا ہے وہ inverse نہیں بلکہ وہ انڈر روڈ بھی ساتھ میں کاؤنٹ ہوگا wavelength is inversely to under root of energy صرف energy نہیں جب کہ photons میں it is inverse to energy تو یہ تھا آپ کا topic جیسے ہم نے آج discuss کیا کہ کام پٹن ایف 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 بسیکلی process کیسے ہوتا ہے ہم نے سارے cases کو proper details سے پڑھا پھر 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 کیا کیا ہیں کون کون سے لاز منفیسٹیٹ ہوتے ہیں اور ہم ہم ساتھ ڈیف فارمولاز پڑھے wavelength of particles کی جس کو ہم ڈی برائ یا پھر matter waves بھی کہتے ہیں سورنٹس تو ہم نے جو آج پڑھا مجھے امید ہے کہ آپ پھر سمجھ آگیا ہوگا but in case of any query currently comment کریں تاکہ ہم آپ کو proper گائیڈ کر سکیں اپنا خیال رکھے گا شکریہ